موسیقی نحمد و نصبی اللہ رسول اللہ تعریم ام بات و عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و وحمن وحمن السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج کی ویڈیو افطار کے مسائل کے بارے میں جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ افطار کے کیا مسائل ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے کیا ازانے ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں کھانا دیر سے مطلب افطار کر رہے ہیں افطار کس چیز سے کرنی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے کرتے ہیں کیا کیا عمالیوں وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں انشاءاللہ تلہ روزانہ آپ کو فلیٹیس ویڈیوز ملتی رہے ہیں افطار سے مراد روزے کا چھوڑنا ہے روزے کا اقتتام ہے افطاری کی چند ایک مسائل پیش کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھائیں پہلا یہ کہ روزہ افطاری کے وقت جب مقرر وقت آ جائے تو فوراں روزہ افطار کر لینا چاہیے تاخیر کرنا یہودی کا وطیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں بخاری شریف انیس سو ستاور سنن ابن ماجہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صحیح وخاری میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے خادی میں رسول سیدنا انہس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر خجوروں سے افطاری کرتے ہیں اور اگر تر خجوریں نہ ہوتی تو چند کچھ خجوروں سے اور اگر کچھ خجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی سے چند گھوٹ صرف چند گھوٹ سیر اکر پانی نہیں پیتے ہیں چند گھوٹ پی لیتے تھے یہ جو ہے صحیح بخاری اور سنن ترمیزی میں بھی آئی گیا نمبر تین جو میں آپ کو باشیر کروں گے وہ ہے روزہ افطار کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور کچھ خوا پی کر یہ دعا پڑھیں دعا جو ہے اس کا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا ہوا ہے میں آپ کو ترجمہ اس کا بتا جاتی ہے کہ رسول اللہ جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے پیاس ختم ہو گئی رگیں تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو سواب مل گیا آپ اس کو عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں اور آپ اسے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تنہیں چاہا تو اس کا سواب مل گیا رگیں بھی تر ہو گئی پیاس بھی ختم ہو گئی اس کا ہمیں سواب بزا 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 تو یہ تین کام اگر آپ روزے میں کرنے افطار کے اندر اور آپ لوگوں کو اور بھی روزے رکھیں گے ہمت پیدا ہو کیونکہ جب ہم قرآن اور رسول پاک سے سنت کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ کبھی خسارہ نہیں جاتی یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی اس کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی اللہ کے قرآن سے ہمیں فیض ہی ملتا ہے تو جتنا ہو سکے قرآن دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی باتوں پر عمل کیا کریں تاکہ آپ کو زندگی اور اس میں کوئی پریشانی نہیں تو انشاءاللہ دلہ امید کرتی ہوں آپ اس پہ عمل کریں گے دعوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیگن کو دبا دیں انشاءاللہ دلہ نیکس ویڈیو پھر حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ